اِشْرَاقَتْ نَافْسِ بِنُورٍ مِّن فُوَحَادٍ یہ اس کی اصل قیمت ہے تو اس سے کم مانگ رہا تھا ہم جیسے ہوتا کر کے آنے دو آنے دو آنے دو سات سو میں بھوڑا خریدا بیچنے والا کتنے پیس قیمت بتا رہا تھا تین سو اور کہاں تک اس کو پہنچایا سات سو تک پہنچایا اور کہاں کہ اصل اس کی قیمت یہ ہے پھر فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا اَدْبِينُ النَّسِيحَ دین سراسر خیرخواہی کا نار ہے ہم نے خیرخواہی کیا سمجھا ہم نے خیرخواہی کیا سمجھا جتنے چوری کے طریقے آتے سب کر لو جتنے بدماشی کے طریقے آتے سب کر لو اور اگر کوئی حق اور سچ کی بات بتائے تو اس سے ناراضگی اختیار کر لو جو حق اور سچ بتائے اس سے ناراضگی اختیار کر لو ہم نے اس کو سیکھا ہم اس کو خیرخواہی سمجھتے ہیں ہم اس کو خیرخواہی سمجھتے ہیں جتنے چوڑی کے طریقے ہیں جتنے بدماشی کے طریقے ہیں سب ہم نے اختیار کر لی ہے ہم جانتے ہیں میں جب پڑھتا تھا غالباً اٹھاسی نواسی کی بات ہے اس زمانے کے اندر ایک آدمی ایک تھیلی بھر کے زیورات لے کے آیا ہے اس زمانے کی بات بتا رہو یہ ناظرم بات دو نمبر کی بات ہے وہاں جو سرویس روڈے وہاں تھیلے لگا کرتے تھے اس پر اخبار رسالے یہ پکا کرتے تھے اور اس طرح کے سٹالوا لگتے تھے وہاں اس آدمی نے وہ زیورات سے بھری تھیلی سو روپے میں بیش دی ہزاروں کے زیورات سو میں بیش دی اللہ اس کو جزائے خیر دے جس نے لیے تھے سو روپے میں اس نے سو روپے دے دیئے لیکن جب کھول کے دیکھا تو حیران ہو گیا وہ ڈھونڈنے نکلا کہ یہ بدبخت انسان کونچے گھر سے آیا ہے چند گلیوں کے فاصلے تو اس کا گھر تھا وہ پونڈری تھا چرس کی تھا اپنے چرس کے خاطر گھر سے زیورات چوری کر کے سو روپے میں بیش دی خیرخواہی سنا رہا ہوں اس نے گھر تلاش کیا اور جا کر کے سارے زیورات بھی ایک ہمیں نے سو دیئے ہیں یہ اس کے بدلے میں نے اس سے لیا تھا اس کو خیر خواہی گئے ہم جیسا ہوتا تو اچھلتا کوٹتا ناشتا ہوا گھر پہ آتا ہے اچھلتا کوٹتا ناشتا ہوا گھر پہ آتا اور آنے کے بعد جو ہے ایسے اپنے پس سے سناتا ہے میں کیسا فلاتون ہوں میں کیسا عرستوں ہوں میں کیسا حقیم سخرات بخرات ہوں میں کتنا سمجھدار ہوں آج بڑا اچھا سودا گھر گیا ہے چور ہے ہم نے چور چور خوائی نہ خوائی خیانت کرنے والے اس انسان کو اپنا محسن سمجھیے جو آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے